بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اچھا بھئی آپ لوگوں کا جو پیپر ہے سائنس کا وہ ہم کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے گیس بنائیں گے سمجھیں گے چیزوں کو اور آپ کو انشاءاللہ بڑی اچھی چیزیں مل جائیں گے اور آپ تیاری کر سکیں گے ٹھیک ہے جی یہ گیس ہے یہ پیپر بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ بھی آ سکتا ہے زیادہ چانسز یہی ہیں یہ ہے کہ کبز سے کیسے بچ سکتے ہیں کانسٹیپیشن جو ہے اسے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بڑی سمپل سی چیز ہے فائبر والا کھانا کھانا چاہیے فائبر والی ہراک ہمیں کھانی چاہیے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈائیریہ کیونکہ ڈائیریہ جب پیچش وغیرہ لگتے ہیں تو انسان کا جو باڈی کا پانی ہے نا وہ نکل جاتا ہے زیادہ تر تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو کہا ہے ڈائیریہ جو ہے اس سے ہوتا ہے انسانی ڈیجیسٹیف سسٹم کے کس حصے میں کاربو ہائیڈریٹس چکنائی اور پروٹین جو ہے ختمی طور پر ڈیجیشن ہوتی ہے ان کی تو یہ سمال انٹسٹائن میں کیونکہ میدے سے جب نکل کے آگے سے اس میں سمال انٹسٹائن چھوٹی آنٹ کے اندر جانا ہے اور اس سے بھی بڑی آنٹ میں جانا ہوتا ہے بڑی آنٹ میں جا کے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہاں صرف وہ چیزیں رہتی ہیں لیکن سمال انٹسٹائن میں بھی حازمے کا جو سلسلہ ہے وہ خوتہ ڈیجیشن ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو سمال انٹسٹائن کہیں گے نمبر فور ہے انسانی دل کا دائیں وینٹریکل ہون کو جسم میں کس کی طرف دکیلتا ہے تو انہوں نے پھپڑوں کی طرف دائیں جو ہے وہ رائٹ والا اس نے کہاں بیجنا ہے ان کو پھپڑوں کی طرف بیجنا ہے آگے چلیں جی لنگز ظاہر اس کو کہتے ہیں ایک تھوس مادہ پلیک کرونری آٹریز کی دیواروں میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ جو تھوس مادہ پلیک ہے یہ کس سیل سے بنا ہوتا ہے تو یہ فیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اس لئے کہتا ہے چکنائی وغیرہ جب کم سے کم کھائیں آپ کو جو دل کی پرابلمز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی ہیں ایمبریو کا کون سا حصہ بڑھتے ہوئے پودے کا خوراک فراہم کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کھانا پروائیڈ فوڈ پروائیڈ کرتا ہے تو یہ کٹیلی ڈنز ہوتی ہیں وہ دالے سی بنی ہوتی ہیں تو اس کے اندر کھانا ہوتا ہے تو وہ پودے کو ملتا رہتا ہے آگے جی سپرم کا انڈے کے ساتھ ملا آپ کیا کہلاتا ہے فرٹیلائزیشن فرٹیلائزیشن کا یہ پروسس ہے کہ ایگ اور سپرمز نے فیوز ہونا ہے آپس میں اکٹھے ہونا ہے تو یہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور نیا جو ایک جاندار ہے اسے بنتا ہے نمبر ایٹ ہے درد زیل میں سے کس ہیبیٹیٹ میں الگی پائی جاتی ہے تو الگی جو ہے وہ بیسیکلی پانڈز تلابز کے اندر ہوتی ہے وہاں کے اندر گرین رنگ کا نہیں اس کے اندر آتا ہے پانی کے اندر کائیسی جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو ہم الگی کہا جاتا ہے ایک فوڈ ویب میں مجود تمام فوڈ چینز ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں پروڈیوسر سے اصل میں یہ جو کھانا بنانے والا پودے جو ہیں پودوں سے ہی سٹارڈ ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ بیسیک کھانا وہاں سے آتا ہے پھر باقی جاندار رہے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو فوڈ چین بن جاتی ہے ٹمپریچر میں غیر ممولی اضافہ آبی ہیبیٹیٹ کو متاثر کرتا ہے پانی والے کو کیونکہ گرم پانی میں کیا ہوتا ہے اس میں سے اکسیجن اڑ جاتی ہے اکسیجن کم ہو جاتی ہے لیس اکسیجن نمبر 11 درزیل میں سے کون سی شئے پانی کو الودہ نہیں کرتی تو بارش کا پانی بارش کا پانی نارمل ہوتا ہے لیکن انسانی فضلہ کیمیکلز فرٹیلائزرز یہ سارے جو ہے وہ پانی کو یا زمین کو حراب کرتے ہیں آگے چلیں درزیل آئینز میں سے کٹائین کونس ہے کٹائین بسیکلی پلاس والا ہوتا ہے دیکھیں ایک ایٹم کے ایٹومک نمبر کو زیڈ سے شو کراتے ہیں زی سے شو کراتے ہیں جو میس نمبر ہوتا ہے اس کو اے سے شو کراتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے درزیل میں سے کون سے بنیادی ذرات نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں تو نیوکلیس کے اندر یا پروٹان ہوتا ہے یا نیوٹران ہوتا ہے الیکٹرانز جو ہیں وہ ان کے اردگرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں ففٹین ہیں میتھین کے مالیکیول میں ہائیڈروجن ایٹم کی تداد کتنی ہے تو وہ چار ہوتے ہیں اصل میں اس کا فارمولہ ہوتا ہے سی ایچ اور ساتھ اس کے فور لکھا جاتا ہے تو ہائیڈروجن کے کتنے ہوتے ہیں جی ایٹم چار ایٹم ہوتے ہیں اس کے اندر بناسبتی گھی بنانے کے لیے درزیل میں سے کونسا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہائیڈروجنیشن ہے ہائیڈروجن اس میں ڈالی جاتی ہے پلاسٹک بہت بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں جو بہت سے چھوٹے مالیکیولز اس میں پلاسٹک کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ پولیمرز ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے مالیکیولز سے بنے ہوتے ہیں ان کو مانومرز کہتے ہیں تو جب چھوٹے مالیکیولز پوچھے گا تو وہ مانومرز ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز بطورے ڈیش استعمال ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کے اندر یوز ہوتے ہیں ویکیوم فلاس کے اس حصے کی اشنافت کریں جو ریڈییشنز کے ذریعے ہونے والی انتقال حرارت کو کم کرتا ہے ریڈییشنز جو ہیں بسیقل اس کی شیشے کی دیواروں سے کم ہوتی ہے یہاں ویکیوم سے بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن زیادہ بہتر آنسر یہ اس کی جو والز ہیں گلاس کی وہ والی ہوگا ایک ویکیوم فلاس جو ہے کتنے طریقوں سے حرارت کی منتقلی کو کم کرتا ہے تو تین تینوں یہ طریقے ہیں ٹھیک ہے نا کنڈکشن ریڈییشن یہ سارا تو یہ تین طریقے ہیں تو تینوں طریقوں سے وہ یہ جو ویکیوم فلاس کا تینوں اس کو یوز کرتا ہے فرائنگ پین میں حرارت کی منتقلی کا طریقہ کون سا ہے یہ کنڈکشن ہوتا ہے کنڈکشن ایک ایٹم سے دوسری ایٹم میں جو ٹرانسپر ہوتی ہے ہیٹ اس کو کنڈکشن کہتے ہیں تو فرائنگ پین میں وہی ہوتا ہے کتنے رنگوں کا ایک سفید سپیکٹرم روشنی کا سپیکٹرم ہوتا ہے تو ظاہر ہے سات رنگ ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے رینبو بنتی رہا تو رینبو میں بھی سات رنگ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جب سفید روشنی پریزم سے گزاری جاتی ہے تو اس سے روشنی کا ایک سپیکٹرم بنتا ہے اس کی وہ ساری روشنیاں لیدے لیدہ ہو جاتی ہیں تو روشنی کے سپیکٹرم میں کونسی روشنی سب سے کم اڑتی ہے تو سرخ والی کیونکہ یہ سب سے کم انگل ہوتا ہے تو ریڈ والی جو ہے یہ سب سے کم ہے درزیل میں سے کوسے قضا کے رنگوں کی ڈسک ڈسک ایک ہوتی ہے اس کو اگر آپ گھوماتے ہیں گول گول گھوماتے ہیں تو آپ کو کون سا رنگ نظر آئے گا تو آپ کو صرف وائٹ رنگ نظر آنا ہے جب آپ اس کو تیزی سے گھوماتے ہیں تو صرف ایک ہی رنگ نظر آتا ہے ہرڈز کس مقدار کی پیمائش کرنے والی ایک کائی ہے تو فریکوینسی ہے فریکوینسی جو ہے اس کی یونٹ ہرڈز ہے درزیل میں سے کون سی شئے خوشگوار آواز پیدا کرتی ہے اچھی والی پلیزنٹ والی اب یہ تو پھر ویسے ہر انسان کا اپنا اپنا ہے سب سے بہتر ویسے آنسر یہی ہے کہ بانسوری جو ہے پھر ماننے سے بھی آواز آ سکتی ہے چمعہ سے بھی آ سکتی ہے یہ لیکن شاید امریکانوں کو اچھا نہ لگے ڈول بھی شاید اتنا اچھا نہ لگے بانسوری سب سے زیادہ اچھی لگے گی تو آئی سنگ یہی صحیح ہے درزیل شئے میں الیکٹرک کرنٹ کا کون سا اثر استعمال کر رہے ہیں تو یہ حرارتی یعنی کہ ہیٹ والا ہے کیونکہ اس طریقے کو گرم کر کے ہم کام لیتے ہیں تو ہیٹ جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں جو سیریز والا سرکٹ ہے اس میں تمام چیزوں کو جوڑنے کے لیے کتنے لوپس چاہیے ہوتے ہیں تو ایک ہی کیونکہ سیریز کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک ہی لوپ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ جو پیرلل ہوتا ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں جتنے مرضی ہو جائیں لیکن پیرلل میں زیادہ ہوتے ہیں ایک آدمی نے ننگے پاؤنڈ الیکٹریکل ڈیوائس کو چھوا ہے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ بجلی کا کیا ہے کنڈکٹر ہے کیونکہ اس میں سے کرنٹ گزر جاتی ہے تو کنڈکٹر ہمیں اس کو لکھنا ہے دہزل میں سے کون سا آلہ فل کیاتی ہے جسام کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ سے ہم آسمان کی چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کتبی ستارہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ڈریکشن دیکھنے کے لیے سمت دیکھنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور لاسٹ والا ہے کہتا ہے جب سورج کے اندر سے تمام ہائیڈروجن استعمال ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا سورج کا تو سورج پھر تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو اس کے ہیڈ بن رہی ہے دماغے ہو رہے ہیں ہائیڈروجن باوم بن رہے ہیں تو ہائیڈروجن کے جاتے سارا ہو رہا ہے ہائیڈروجن جب ساری استعمال ہو جانی ہے تو اس نے تھنڈا ہو جانا ہے تو کول ڈاؤن ہو جائے گا چلیں جی یہ ہو گیا اب ساتھ دوسرا سبجیکٹیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں سبجیکٹیو میں آپ کے جو سوال آ سکتے ہیں ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوالوں کے آنسر آپ نے خود اپنی کتاب سے لے لینے ہے ڈائیریا کی کوئی سی تین وجوہات بنانی ہے کیوں ڈائیریا ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے سیکنڈ چپٹر میں آکے پہلے میں یہ ہے ڈائیریا کی کون سی تین علامات ہیں کیسے پتا چلے گا کہ ڈائیریا ہوا ہے بندے کو اور قبض سے بچاؤ کے چار طریقے ان میں صرف ہیڈنگز بتانی ہے لمبا چڑھا نہیں لکھنا چار طریقوں کے نام دے دینے ڈائیریا کی تین علامتوں کے نام لکھ دینے ڈائیریا کی تین وجوہات صرف نام لکھنے زیادہ لمبا چڑھا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سہرائی ہیبیٹیٹ میں پائے جانے والے کوئی سے دو جانوروں کے نام آپ نے بتا دینے پھر گاس والی جو ہیبیٹیٹ ہے اس کی حصوصیات بتانی ہے اور اس کی جو جانور ہیں ان کے نام بتا دیں درزیل کے ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے درجہ بندی کرنی ہے بیر، سنیل، بکری، مچھلی یہ ہیبیٹیٹ والا جو چپٹر ہے اس کو دیکھیں آپ جا کے اور آگے سوال ہوگا کیمیکل تبدیلی ہوتی ہے کیمیکل جو چینج ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں میں فرق یعنی یہاں میں بھی ڈیفینیشن ہی آئے گی فیزیکل اور کیمیکل جو چینجیز ہیں ان کی ڈیفینیشن آپ نے بتا دینی ہے اور ان کی دو دو مسالیں بھی آگا اس سے بتانی ہے ٹھیک ہے اور نمبر فور میں ہے کہ اچھے گوڈ کنڈکٹرز کیا ہوتے ہیں اور اس کی دو مسالیں دے دینی ہے چار میٹیریل کے نام بتائیں جن میں سے حرارت نہیں گزرتی یہ بڑا آسان سا لکڑی ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر باقی ساری چیز ہیں اور آہری سوال نمبر پانچ جو ہے اس میں یہ جو آہر پر چپٹر ہے آپ کا وہ گلیکسیز کا اور ستاروں کا وہاں سے آ رہا ہے قرآن مجید کے مطابق کائنات کی تحلیق کیسے ہوئی وہ پہلے پیج کے اوپر ہی ہے آہری چپٹر کے ستارے کی چمک کا انحسار کی نو عمل پر ہوتا ہے اور بیز بھی جو گلیکسیز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ ہے جی آپ کے لانگ سوال اور شارٹ سوال بھی سارے ٹھیک ہے جی اس کے لحاظ سے اپنی تیاری کر لیں اوکے پھر بچوں اللہ حافظ